اسلام علیکم کیسے آپ امیدہ بچے ہوں گے پینٹ کا موسم ہے تو آج ہم بنائیں گے پینٹ کے ساتھ سینڈویچ اور یہ بنائیں گے سینڈویچ میکر کے ساتھ اور تاوے دونوں پر بنائیں گے دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بچوں کے بھڑوں کے سب کو بہت زیادہ پسان دائیں گے اور یہ فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں اپنی بھانجی کی فرمائش پہ تو یہ اروہ کے لئے ہے تو شروع کرتے ہیں بریٹ سلائسیز چاہیے چھے سے آٹھ دس اسے آسانی سے بن جائیں گے اگر اسی مقدار کے حساب سے آپ بنائیں گے ایک کپ پینٹ کے دھانے چاہیے یعنی چھلیوی مونگ پھلی چاہیے اور تقریباً دس سلائس آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں یعنی دس سینڈویچز آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے لئے اس کو پہلے گرائنڈ کر لیتے ہیں پینٹ کو گرائنڈر میں آپ تقریباً اس کو چالیس سے پچاس سیکنڈز تک نان سٹاپ آپ چلائیں تو یہ ہماری جس طرح کے ہمیں پینٹ چاہیے یہ تیار ہو جائے گی یہ چلا لیتے ہیں اس کو چناب اور یہ ہماری پینٹ جو ہے وہ گرائنڈ ہو گئی ہے اس کو بال میں نکال لیتے ہیں پینٹ کے اندر آئل ہوتا ہے تو یہ آپس میں جھوڑی جھوڑی سی ہوگی تو گھرائیے گا نہیں دیکھیں اس کی خشپو بہت اچھی آ رہی ہے جب یہ پینٹ میں نے گرائنڈ کی تو یہ ہلکی سی گرم تھی یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ الیدہ الیدہ کر لیتے ہیں اور اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں پینٹ میں ویٹامن ڈیپ آیا جاتا ہے یعنی آئل اس میں ہوتا ہے دو چمچ چینی یہ بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں پیسی ہوئی چینی چاہیے آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گی ایک منٹ سے بھی کام ٹائم لگتا ہے یہ بھی اسی گرائنڈ کی ہوئی پینٹ میں ڈال لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چمچ کے قریب مایونیس مایونیس ڈال لنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے چمچ کے ساتھ آسانی سے یہ ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اچھی طرح مکس کر لیں یہ بہت زیادہ باریک نہیں پیسی ہوئی اس میں ہلکا سا اس کا کرنچ آئے گا پینٹ کا چمچ کے ساتھ یا بٹر نائف لے لیں بٹر نائف نہ ہو تو چھوڑی کی مدد سے آپ آسانی سے سلائسز پہ لگا لیتے ہیں یہ پانچ سلائسز پہ بہت آسانی سے لگ جائے گی میں نے ابھی تین سلائسز پہ لگائی ہے اب دوسرا پریٹ سادہ والا لیتے ہیں اس کے اوپر مایونیس لگائیں اس طرح اور بٹر نائف کے ساتھ اس کو چاروں طرف بلکل ہموار اور اس کو لگا لیں یہ سینڈوچ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو سینڈوچ میکر میں بنائیں گے تینوں تیار کر لیتے ہیں یہ میں دو تریقے سے بناوں گی ویڈ سینڈوچ میکر اور ویڈاوٹ ویڈاوٹ سینڈوچ میکر اور دونوں تریقے سے بہت اچھی طرح بنائیں گا سینڈوچ میکر کو تھوڑا سے بٹر کے ساتھ میں اس کو گریس کر رہی ہوں میلڈیڈ بٹر ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ اس میں آئل بھی لگا سکتے ہیں کھی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں نہ بھی لگانا چاہیں تو اس کے بغیر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آئل کے ساتھ زیادہ مزکہ ہو جائے گا بند کر دیا جناب اس کو اس کی لائٹسان ہو گئی ہے اور یہ ابھی ریڈی ہو جائے گا بمشکل سے تین منٹ کے اندر یہ ساری ریسیپی بنانے میں دس منٹ لگتے ہیں دس منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگے گا یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے بیک ہوئے ہیں سینڈوچز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی بہت گرم ہے تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں آدھے منٹ کے لیے اور پھر اس کو نکال لیں گے آرام سے ہمارے سینڈوچز دیکھیں یہ سپر ڈپر مزکے بنیں گے دونوں طرف سے بہت اچھی طرح یہ دیکھیں ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں آپ مقدار کا حیال رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھے بنیں گے سلائسیز کے کنارے وہ میں نے نہیں کاٹے اب یہ دوسری چپ ریڈ ہے وہ میں اس پہ بنا رہی ہوں تاوے پہ آم توا ہے یہ آم پہ نے اس کے اوپر بھی میں نے پہلے اس کو بٹر کے ساتھ گریز کیا ہے اور اس کے اوپر بھی دوسری بریڈ پہ بھی بٹر لگایا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ فرائی ہو گئی ہے اور یہ دوسرا بٹر سینڈوچ ہے یہ دو سینڈوچ میں آپ کے سامنے تیار کر رہی ہوں تاوے پہ یہ دیکھیں اس کے دوسری سائٹ پہ بھی بٹر لگا لیں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا بچے بڑے ہر عمر کے سب ہی بہت شوک سے کھائیں گے بہت زیادہ مزے گئے یہ پارٹی سنیکس کے لئے بہترین ہیں بچوں کو لنچ بکس میں آپ دے سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے رکھیں اور شام کی چائے کے لئے بھی بہترین ہیں امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کمنٹ سپکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے گی ریسپی کے ساتھ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی